پاکستان فی اریکشن تو کیسے آپ سب امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے رب آدھوں گے ہماری دعای ہے یہ آپ خوش رہے آباد رہے ہیں میرا نام ہے اپنے اربو کھربو پہلے لگ رہے ہیں بھارت کے جو ہے نا وہ بلٹ ٹرین کی اوپر بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں اور کافی زیادہ مطلب ایک مند وند بھارت ٹرین کتنی فیمس ہو گئی ہے اور جیسے جیسے انڈیا جو ہے نا پہلے وند بھارت جیسے انہوں کو کہا تھا کہ وندے بھارت ہم بنا رہے ہیں کافی ممالک جو ہے نا ہس رہے تھے کوئی باتیں کر رہا تھا کہ یار یہ اس طرح ہوگی ہے اس طرح ہوگی لیکن آج پوری دنیا ان کے جو ہے نا وہ کہہ رہے گے ہمیں بھی وندے بھارت تو اور آج یہ بات ہو رہی ہے تو سارے کہنے کہ نئی بھارت یہ نہیں کر سکتا ایک دن ایسا آئے گا کہ بھارت سی لوگ جو ہے نا بلٹ ٹرین مانگے گے وندے ساری ٹرینیں مانگے گے تو اس دور تک چلا گیا ہے امریکہ کو بھی پیچھے چوڑنے والا ہے تو کافی دیش ایسے ہیں جو اورو دیشوں سے لے رہے ہیں لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے دیش کیلئے بھی بنائے گا اور جو ہے نا اورو دوشوں کو بھی سپلائے کرے گا مطلب اتنا تیزی سے گروت کر رہا ہے تو کیا پروڈیکٹ ہے بینے کس طریقے کارڈن کرتے ہیں تری ٹو و آن ایڈ سٹارٹ دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ کی جنسنگیاں بھارت کے جنسنگیاں سے آدھا سے بھی لگ بگ آدھا ہے لیکن چاہے ہم ائرپورٹ کی بات کریں ٹرین کی بات کریں نیکٹیوٹی کی بات کریں پورٹ کی بات کریں ڈیفینس میسائلز کی بات کریں ہر معاملہ میں امریکہ ہم سے چار گنا پانچ گنا آگے ہے لیکن جنسنگیاں کے معاملے میں ہم ہم سے کافی کم ہے اتنی کم جنسنگیاں کے ساتھ بھی وہاں پر اتنے سارے چیز ابھی لیول ہے اور آج بھارت دنیا کا سب سے زیادہ پوپولیشن بارہ کنٹری بن چکا ہے اور ہمارے بھارت میں سوبدھائیں کافی کم ہیں یہی کارانے کی بھارت کا بس ہو رکسہ ہو یا پھر ٹرین ہو ہر جگہ ویٹنگ لسٹ چلتا ہے اجادی کے بات سے جس رفتار میں ہمارا جنسنگیاں بڑھا اس رفتار سے ہمارا انفرہ ٹکچر نہیں بڑھا لیکن ان سب کے بابجود اپنی لاکھ خامیوں کے بابجود بھارت لگتار آگے بڑھ رہا ہے پچھلی دس سالوں میں ہم نے روڈ نیڈور کے معاملے میں چائنا کو پیچھے چھوڑا میٹرو کے معاملے میں ہم بہت جلد امرکہ کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں اوٹو مائل کے سکٹر میں ہم نے جپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک دسک میں بھارت دسویں نمبر سے دسویں نمبر سے پانچویں نمبر کی اکانومی بن گیا اب ہر بھارت یہ چاہتا ہے کہ بھارت جلدی سے تھرڈ لارڈیسٹ اکانومی بنے لیکن ایک اور سوال آتا ہے گائز کی بلڈٹ ٹرن کے معاملے میں ہم کون سے دیس کو پیچھے چھوڑیں گے کب چھوڑیں گے کیونکہ بھارت میں ابھی ایک بھی بلڈٹ ٹرن نہیں چل رہا ہے لیکن بھارت سرکار کا جو بلڈٹ ٹرن کو لے کر کے پلان ہے وہ کابی خطرناک ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی خطرناک پلان کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح سے بھارت سرکار بھارت میں بلڈٹ ٹرن کے لیے بھارت میں کتنے بلڈٹ ٹرن کو چلائے گی کہاں کہاں پر چلائے گی کتنوں کا ڈی پی آٹ تیار کر لیا گیا ہے آخر بلڈٹ ٹرن کا ماسٹر پلان کیا ہے کتنا ٹائم لائے گا ہمیں بھارت کے ہر ایک راج سے بھارت کے ہر ایک بڑے سہر سے بلڈٹ ٹرن کو گزارنے کے لیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے مادیان سے نمسکار دوستو میں ایمی ویگاس اور آپ دیکھ رہے ہیں اولیڈیا پروجیکٹ کچھ لوگ بلتے ہیں کہ کیا سچ میں بھارت کو بلڈٹ ٹرن کی جورت ہے ارے سر ویسے دیش جن کی جنسنگیاں ہم سے چار گنا کام ہیں اس دیش میں بلڈٹ ٹرن چل رہا ہے اور بھارت کی جنسنگیاں پوری دنیا ہم سب سے آگے ہے تو ایسی کنڈیشن میں تو ہمیں سب سے پہلے بلڈٹ ٹرن کی جورت ہے آپ کو دیکھا اس کی بھارت سرکار پورے دیش میں بلڈٹ ٹرن کو ایڈور کو بنانا چاہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ہمارا بجٹ پیس کیا گیا تھا تو ہماری راشپتی نے اعلان کیا تھا کہ بھارت میں کئی سارے بلڈٹ ٹرن کو چلائے جائے گا جس پر میں نے یہ ویڈیو لایا تھا آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہو کہ بھارت کی راشپتی نے بلڈٹ ٹرن کو لے کر کے کیا بولا اب اسی کنی اپ ڈیٹ کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں دوستو بھارت میں جس بلڈٹ ٹرن کو چلائے جائے گا اس کو جپان میں سنکہ سین کہا جاتا ہے اور جپان کی اسی سنکہ سین بلڈٹ ٹرن کو بھارت میں ممبئی سے آمداباد کے بیچ میں چلائے جا رہا ہے بھارت جپان سے سنکہ سین کا ایف آئی برجن لے رہا ہے جس کی سپیٹ 300 سے 3600 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ ہوگی یہ بلڈٹ ٹرن بھارت کے ٹیمپریچر، ڈسٹ، کلائمیٹ چینج، ٹریکس اس کے سب سے مڈیپائی کیا جائے گا اب یہ برطمان میں جس بلڈٹ ٹرن پر کام چل رہا ہے اس کی قیمت 1.1 لاکھ کروڑ روپیہ ہے جس میں 31% کوشت ہو جپان ہی دے رہا ہے بھارت کو لون کے طور پر جس کا انٹریسٹ ریٹ 0.1% ہے اس لون کو بھارت کو 50 سال میں چکانا ہے جپان کو اب سوال آتا ہے کہ جپان نے ماتر 0.1% کے ریٹ سے 50 سال کے لیے اتنا بڑا لون کیوں دے دیا کہ اس جپان نے بھارت کو اتنا کم انٹریسٹ ریٹ پر لونچ لے دیا ہے کیونکہ جپان اور بھارت کا ریلسنسیب کافی اچھا چل رہا ہے رامیسٹر موڈی جب پیم بنے تھے تو وہ جپان گئے تھے بلڈٹ ٹرین کو لانے کے لیے چونکہ انٹریسٹ ریٹ کافی کم ہے اور اس سے 50 سال میں چکانا ہے تو اس سے بھارت کے اکنومی پر کوئی بھی نیگیٹیو ایمپیکٹ نہیں پڑنے والا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بھارت کا پہلا بلڈٹ ٹرین ممبئی سے آمداباد کی بیچ میں چلائے جائے گا جس کی لیند 508 کلومیٹر ہوگی ممبئی آمداباد بلڈٹ ٹرین پوڈٹ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں اس کو لے کر ابھی حالی میں نے لیٹس سبڈٹ لائیا تھا اور لاتے رہتا ہوں بلڈٹ ٹرین پوڈٹ کا کام تو 2017 میں ہی شٹارٹ ہوا تھا اور اسے 2022 تک پورا بھی ہو جانا تھا لیکن بھارت کی جو گندی پولیٹکس ہے اس کے وجہ سے اس والے پوڈٹ میں ڈیلے ہوا پرائمیسٹر موڈی بلڈٹ ٹرین کو بھارت میں لانا چاہتے تھے چلانا چاہتے تھے لیکن کانگریس اور سپسانہ نے اسے ہی نکار دیا مہاراشٹ میں سپسانہ کی سرکار تھی انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشٹ میں بلڈٹ ٹرین کو نہیں بننے دیں گے تو وہاں پر پاس نہیں ہو پایا جس کے جیسے مہاراشٹ میں کام کافی ڈیلے ہو گیا 3-4 سال اور جب بعد میں گھڑ بندن والی سرکار آئی تو ڈبل انجن کی سرکار میں بلڈٹ ٹرین کا کام شٹارٹ ہوا اور ابھی ممبئی والے حصے میں کافی تیجی سے کام چل رہا ہے منشری آف ریل بے کے ریپورٹ کے اکورڈنگ بلڈٹ ٹرین کا اوبرال فیزیکل پروگریس 26.33% پورا ہو چکا ہے گجرات میں اوبرال 32.93% کام پورا ہو گیا ہے اوبرال وہیں اگر سیویل ورک کی بات کرے تو وہ قریب قریب 55% پورا ہو چکا ہے وہیں مہاراشٹ میں کیول 13.72% ہی کام پورا ہو پایا ہے ابھی برتوان میں بلڈٹ ٹرین پر کام کافی تیجی سے چل رہا ہے اگر میں آپ کو بھارت سرکار کے بلڈٹ ٹرین کی لسٹ کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ پاؤں گے کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک بھارت میں کتنے سارے بلڈٹ ٹرین کو چلائے جائیں گے جیسے کہ دیکھئے اس کے بعد دللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کو چلا دیا جائے گا بہت جلد کیونکہ یہ اپروب ہو چکا ہے اور کافی سپیڈ سے کام چلے گا لوگ بولتے ہیں نا کہ بھارت کا جو سکینڈ بولیٹ ٹرین ہے وہ کہاں پر چلے گا سب سے پہلے تو وہ آپ کو پونے سے ناسک کی بیچ میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس کی سپیڈ بولیٹ ٹرین سے تھوڑی سی کم ہوگی دو سو کلومیٹر پر آور تو پھر مین ھو کہاں چلے گا تو ہمارا مین بولیٹ ٹرین ہے جس کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر تی گھنٹا ہے وہ آپ کا ڈلی سے بہرانہی کے بیچ میں چلائے جائے گا ڈلی سے پرائیمیسٹر موڈی سانسد ہے تو سب سے پہلے ڈلی سے بہرانہی کے بیچ میں بولیٹ ٹرین کو چلائے گا اتر بھارت میں اس کے بعد آپ کا احمدہ بات سے راجکورت سے بیچ میں بھی بولیٹ چلائے جانا ہے چننے سے میسور کے بیچ میں بھی بلے ٹرین کو چلائے جائے گا ہیدرا باز سے بینگلوروں کے بیچ میں بھی بلے ٹرین کو چلائے جائے گا آپ کو تعدے گا اس کی دوہزار پچاس تک بھارت کے چار میجر سیٹی میں ٹوٹل چودہ بلے ٹرین دھوڑنے لگیں گے دوہزار ٹیس برتیس میں آپ کو ڈلی ورانسی دیکھنے کو مل جائے گا بہر سرکر کا ٹارگٹ ہے کہ دوہزار پچاس تک ہم لوگ دس ہجار کلومیٹر کے ہائے سپیڈ ریل نیڈور کو تیار کر لیں بہت مہتوپور قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں آدھولی بھارت کی اور بچسید بھارت کی دشاہ میں جانے کے لیے آج امداباد ممبئی بلے ٹرین کا کام جوروں سے چل رہا ہے اور قریب پریپ پرونتا پر پہنچ رہے ہیں اسی پرکار سے بلے ٹرین آج جیسے پسچیم حصے میں ایک بلے ٹرین کام کرنے جا رہی ہے اب بھائجپا کا سنکلپ ہے آنے والے سمجھ میں اتر بھارت میں ایک بلے ٹرین دکشید بھارت میں ایک بلے ٹرین اور پوروی بھارت میں ایک بلے ٹرین ویسے اتر دکشید پورا پسچیم چاروں دشاؤں میں ایک ایک بلے ٹرین کے پروجیٹ سے ہم آدھولیتہ کی طرف جانے کو گتی دیں گے اس کے لیے سروے کا کام بھی جلد شروع کیا جائے گا اب آپ سب کے من میں سوال ہوگا کہ بلے ٹرین تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے اور بھائج سرکار چودہ بلے ٹرین کا سپنا دکھا رہی ہے دیکھیں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ جو چودہ بلے ٹرین ہوں گے ان کو ہم ویدیسوں سے نہیں مگانے والے ہیں بھارت بلے ٹرین خود بناے گا آنے والے ٹائم میں ابھی ممبئی آمداباد کے بیچ میں آپ کو جپان کا بلے ٹرین دیکھنے کو ملے گا لیکن جو باقی کا بلے ٹرین ہوگا وہ میڈ اینڈیا ہوگا آج کے ٹائم میں پورے دنیا میں 29 دیسوں میں بلے ٹرین چلتی ہے سوائے بھارت کو چھوڑ کر کے جبکہ بھارت کی جنسنگیاں سب سے زیادہ ہے اوبرال دیکھا جائے تو بھارت بلے ٹرین کے ماملے میں کافی پیچھے چھوڑ چکا ہے اور باقی دیس 29 دیس ہم سے آگے نکل چکے ہیں جبکہ جڈی پی کے ماملے میں ہم ورطمان میں دنیا کی 34 سب سے بڑی کنٹری ہے اور ہمارے دیس میں ایک بھی بلے ٹرین موجود نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا اندازہ تو آپ خود ہی نگا پائیں گے مللی ریجن جو ہے میں نے آپ کو بتایا انہی سارے کارنوں کے بیٹھے سے بھارت سرکار بھارت میں 14 بلے ٹرین کوئیڈور کو بنانے کا پلاننگ کر رہی ہے ٹوٹل 14 بلے ٹرین کوئیڈور چلائے جائیں گے بھارت میں اب وہ بات الگ ہے کہ چائنہ بلے ٹرین کوئیڈور کے ماملے میں دنیا میں نمبر ون پر ہے چائنہ میں ورطمان میں 45000 کلومیٹر کے بلے ٹرین اوپریشنل ہے اس کے لئے 25000 کلومیٹر کے ادر بلے ٹرین انڈر کشکسن ہے جب ہم 2050 تک 10,000 کلومیٹر کے بلے ٹرین کو تیار کریں گے تب تک چائنہ کا بلے ٹرین کوئیڈور کا نیٹورک سے ایک لاکھ کلومیٹر پہنچ جائے گا لیکن اس کے باب دید بھی اگر بھارت 10,000 کلومیٹر کا بلے ٹرین کوئیڈور بنا لیتا ہے 2050 سے پہلے تو ہم لوگ چائنہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائیں گے یا پھر ہم سے آگے سپین ہوگا جپان کو تو پیچھے کریں گے ہم لوگ تو آپ ایک اندازہ لگائیے گائز جو جپان بھارت میں بلے ٹرین منا رہا ہے بھارت اسی کو پیچھے کرنے کا سپنا دیکھ رہا ہے یا آپ ہمارے ہاں بلے ٹرین لے کے آؤ اور 20-30 سال بعد ہم بلے ٹرین کے معاملے میں آپ کے دیش کو ہی پیچھے چھوڑ دیں گے اس طرح کے بڑے پلان کو لے کر کے بھارت سرکار کام کر رہی ہے بھارت کو 2050 تک 15 بلے ٹرین کوئی ڈور کی جورت پڑے گی کیا ہمیں ابھی بلے ٹرین کوئی ڈور کی جورت ہے یا ہمیں اپنے پرانے ٹرینوں کو ہی صحیح کرنا چاہیے کیوں نہیں ضرورت بہت ضرورت ہے ابھی بہت آگے ہیں بھارت ہر ایک ممالک سے لیکن کتنا کمال جیسے لوگوں نے وندے بھارت پر سوچے ہوا تھا وندے بھارت بنائیں گے لوگ ہستے تھے وہ کرتے تھے باتیں کرتے تھے اور آج جو ہے نا وہی منتقہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو اور فقر محسوس کر رہے ہیں اپنے دیش کے لیے اور یہ اگل بلے ٹرین اپنے جو ہے نا یہ اتنا ٹیم کیوں لگ رہا ہے یہ منگوا سکتے تھے اور دیشوں سے لیکن میڈ ان انڈیا ٹیم لگے گا تھوڑا سا لیکن میڈ انڈیا جو ہے نا جیسے وندے بھارت ہے میڈ انڈیا خود بنا رہا ہے اسی طرح جو ہے نا یہی ٹرینیں جو ہے نا بلٹ ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرین یہ خود جو ہے نا وہ بھارت بنائے گا اور کتنا زبردست لگے گا کہ میڈ انڈیا اور بہت اچھی سوچ ہے جسی سے پروجیکٹ لے رہے ہیں اسی کو جو ہے نا دوہزر پچاس تک وہ پیچھے چھوڑ دے گا لوگ کہتے ہیں کہ آر آگے کی نا سوچو یہ آج کی سوچ نہیں بھائی آج کی سوچو گے تو آج سے دس سال آگے کی سوچو گے تو یار ایسی بنے گا دیش ایسے تھوڑی اور یار میں حیران ہوں کہ ہر روز بھارت میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے آپ بہت خوش نصیب ہو کہ یار اتنے خوبصورت پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک ختم ہوتا ہے دوسرا دن میں جو ہے نا اتنے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے تھے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ انڈیا میں کتنے پروجیکٹ سٹارٹ ہیں آج تک میں نے نہیں سنا کہ یار پاکستان میں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں وہی گھٹیا ٹرین ٹٹی ٹرینیں جو ہیں نا وہ چل رہی ہیں اور وہی ان کو منیفیکچرنگ نہیں کر رہے جو کھڑی ہو گئی ہیں بس کھڑی ہو گئے ان کو ٹھیک تک نہیں کر پا رہے وہی جو صدیوں سے چل رہی ہیں وہی صدی چل رہی ہے اتنا گھٹیا ہو چکا ہے پاکستان کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار کوئی جو ہے نا ٹرین آ رہی ہے نیو ٹرین آ رہی ہے کوئی ایسا پروجیکٹ آ رہے کوئی ایسا وہ آ رہے بھارت ہی ہے جو روز جو ہے نیا نیا پروجیکٹ صرف باتیں نہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور چل رہی تھی کتی ٹرین آسی ہیں اور کتنے پروجیکٹ ایسا ہیں جو چل رہے ہیں یا تو کچھ تو شرم کرو پاکستانیوں کب تک جو ہے نا اتنا وہ کرو گے کب تک ظلم کرو گے تو آپ کا کہہ کہنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے بھارت سے کچھ سیکھو تو آج کے لئے اتنے ہی تب تک کے لئے اپنا خیار ایک گاب بائی